بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھرڈیر آج ہمارا عربی کا سبق نمبر تیس ہے تو سبق نمبر تیس ہم نے پڑھا تھا فتح مکہ کا ترجمہ اور اس کے ساتھ ہم نے تدریبات حل کی تھی تدریب الاول سے لے کر تدریب الخامس تا تھی تو آج ہم تدریب السادس کریں گے تدریب السادس ہمارے پاس املا الفراغی بکالمت الصحیح تھی خالی جگہوں کو صحیح الفاظ سے پر کیجئے نمبر ایک ہے الاسلامو کانا اکثر العربی مشرقین چار اپشن ہے چار میں سے جو صحیح ہے وہ لگانی ہے ڈیش میں تو قبل الاسلامو کانا اکثر العربی مشرقین اس کے بعد نمبر دو ہے حاجرہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاجس ربا وڈیش ذالک الحین سمیت بالمدینہ المنورہ تو ڈیش میں لگے گا منزو ومنزو ذالک الحین اس کے بعد نمبر تین ہے استمرت الحربی ڈیش المسلمین و المشرقین سنواتن ڈیش میں آئے گا بینہ نمبر چار ہے ہمارے پاس اتجہ المسلمون ڈیش مکتہ نخو آئے گا نمبر پانچ نمبر پانچ میں ہے ڈیش فتحہ مکتی انتشر الاسلامو بسرعتن فالجزیرت العربی جتی تو اس میں آئے گا بادا اس کے بعد ہمارے پاس ہے تدریب السابے تدریب السابے جو ہے وہ پیپر میں نہیں آتی لہذا ہم نے نہیں کرنی اس کے بعد تدریب سامن ہے ہمارے پاس سوال ہے کہ قوین جملن مستعینا بکلمات الاتیہ مندرزہ الارفاظ کی مدد سے جملے بنائیں جیسے نمبر ایک میں انہوں نے دیا ہے قبل الاسلامی الجزیرت العربی جتی دو لفظ ہیں ہمارے پاس قبل الاسلامی اور الجزیرت العربی جتی تو اس کا پورا جو جملہ ہے وہ اس طرح بنے گا قان الناسو قبل الاسلامی فی الجزیرت العربی جتی یا بدون الاسلام قان الناسو قبل الاسلامی فی الجزیرت العربی جتی یا بدون الاسلامی اس کے بعد نمبر دو ہے لفظ ہمارے پاس الاسلام دعا الدنیا والآخرہ جملہ پورا بنے گا دعا نبی الاسلامی کا فتن ناسی الہ سعادت الدنیا والآخرہ تی نمبر تین ہے حاجرہ لفظ اور یسرب استقبلا تین لفظ ہے ہمارے پاس تو ان کا جملہ ہم نے بنانا ہے جملہ بنے گا لما حاجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہ یسرب استقبلا ہم ناسو فرحین مسرورین اس کے بعد نمبر چار ہے دخلہ الرسول قصرہ دخلہ الرسول قصرہ جملہ بنے گا دخلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی القابط و قصر الاسلام یہ ہمارے جملے بن گئے اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر نو ہے التدریب الساسے اکتب خمسطو اسطرو انحال العربی قبل الاسلامی وابادی ہے یعنی پانچ لائنیں لکھیں عرب کے حالات کے بارے میں اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کے اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کے حالات کے بارے میں پانچ لائنیں لکھیں تو یہ پانچ لائنیں ہم اس طرح لکھیں گے میں بول دیتی ہوں آپ توجہ سے سنیں قبل الاسلامی کان اکثر اکثر سکانی فی الجزیرت العربیتی یا بدون الاسلامی وقانت المعارق بین العربی دائمتہ وشدیدتا یقتل بازہم بازہ ویسرک بازہم اموال بازہم الکوی یا خزو من الزعیفی ورجالو یظلمون النسائی یہ تو اسلام سے پہلے کے حالات ہوئے ہیں کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور لڑائیاں بہت زیادہ لڑتے تھے اور ان کا ایک دوسرے کو قتل کرنا چوری کرنا مال اور جو کمزور ہوتا تھا اس سے وہ طاقتوار جو ہوتا تھا وہ کمزور سے بدلہ لیتا تھا اور مر جو ہوتے تھے وہ عورتوں پر ظلم کرتی تھے یہ اسلام سے پہلے کے حالات تھے اور اسلام کے بعد جنہی اسلام کے بعد کے یہ حالات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو اس بات پر عمادہ کیا کہ وہ ایک اللہ وحدہو کی عبادت کریں اور بتوں کی پرستے چھوڑ دیں اور عدل و انصاف اور رحمت اور شفقت کا حکم دیا ان کو کے آپس میں رحمت اور شفقت والا معاملہ کریں اور نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں یعنی یہ اسلام سے پہلے کے حالات بھی آپ کو بتا دیئے گیا اور اسلام کے بعد کے حالات بھی آپ کو بتا دیئے ہیں اس پیراغراف کو آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے اگلا سبق اگلا سبق ہے ہمارا الہواجات الہواجات پسندیدہ مشغلیں ہیں تو اس کا تھوڑا سا ہم تجمع پڑھ لیتے ہیں یعنی ہفتے کے دوران اکثر لوگ اپنی روز مرہ زندگی کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں یشتغلون فی مقاتبہم او مسالخہم او تجارتہم وہ اپنے دفاتر یا اپنے مفادات یا اپنی تجارت میں مگن رہتے ہیں غیر انہم بعد عودتہم من العمل او فی عطلت الاسبو یکونو عندہم الوقت والہریت کے یجلیسو الہ انفسیم طالبن لراحتی و نشات الہولی غیر انہم البتہ کام سے لوٹنے کے بعد یا ہفتہ ورانہ چھٹی میں ان کے پاس وقت اور ازادی ہوتی ہے کام سے لوٹنے کے بعد یا ہفتہ ورانہ جو چھٹی ہوتی ہے ان کے پاس وہ وقت اور ازادی ہوتی ہے یعنی اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ یجلیسو الہ انفسیم تاکہ وہ آرام حاصل کرنے اور من پسند سرگرمی کے لیے اکیلے بیٹھ سکیں تاکہ وہ بیٹھ سکیں من پسند اور آرام حاصل کرنے کے لیے اکیلے بیٹھ سکیں اس کے بعد باماورہ ترجمہ سن لیں کہ ہفتے کے دوران اکثر لوگ اپنی روز مرہ زندگی کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں وہ اپنے دفاتر یا اپنے مفادات یا اپنی تجارت میں مگن رہتے ہیں البتہ کام سے لوٹنے کے بعد یا ہفتہ ورانہ چھٹی میں ان کے پاس وقت اور ازادی ہوتی ہے تاکہ وہ آرام حاصل کرنے اور من پسند سرگرمی کے لیے اکیلے بیٹھ سکیں اگلا پیراگراف ہے وَقَزْوَاهُ وَقْتَ الْفَرَاغِ لَهُ تُرُقُن مُخْتَلِفَتُن فارغ وقت گزارنے کے مختلف طریقے ہیں وَكُلُّ شَخْسٍ يَخْتَارُ تَرِيقَةُ الَّتِي تَتَّفِقُ مَعَا تَبَعُ وَأَسْلُوبُهُ فِي الْحَجَاتِ اور ہر شخص ان میں سے کسی طریقے کو پسند کرتا ہے جو زندگی میں اس کے ڈھنگ اور طبع سے متفق ہو بَعْذُن نَاسِ يَذْحَبُوا الْحَدِيقَةِ الْعَامَةِ اَوْ لِزِجَارَةِ الْأَسْتِقَابِ وَبَعْذُن آخَرُون جَبْكِ فِي الْبَيْتِ وَجُشَائِدُ تِلْفِزْجُون یعنی بعض جو ہوتے ہیں پبلک گارڈن کی سیل یا دوستوں کی ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں اور کچھ دوسرے گھروں میں ٹھہرتے ہیں اور ٹیلی ویزن دیکھتے ہیں وَقِسْمُن سَالِسُن اور تیسری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں يُوَدِّ بَعْذُتْ تَمَارِينِ یَتُ رِيَازِ اَوْ يَلْعَبُوا لَوْبَتُم تیسری قسم کے لوگ اکثر سائز کرتے ہیں یا کھلوں میں حصہ لیتے ہیں وَقِسْمُ الرَّابِعُن يَشْتَغِلُوا بِبَعْذِ الْآمَالِ الْجَدَوِيجَتِ فِى الْمَنزِلِ اَوْ يَقُومِ بِزَرَعَاتِ حَدِّكَتِ اور چوتھی قسم کے لوگ گھر میں دستکاری میں مشغول ہو جاتے ہیں یا باغبانی کرتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگلا پیراگراف وَيَجِبُوا عَلَى الْنَّاسِ كُلِّهِم اَنْ يَبْحَسُوا لِأَنفُسِهِمْ عَنْ حِوَاجَتِ ذَاتَ فَائِدَةٍ تمام لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی ذات کے لئے مفید مشکلہ تلاش کریں وَالْحَوَاجَاتُوا اَنْوَاعُمْ قَسِیرَةٌ مِسْلُ جَمْعُ تَوَابِعُ الْبَرِیتِ اَوِسْسُورِ اور مشکلوں کی کئی قسمیں ہیں مثلاً ڈاک، ٹکٹ جمع کرنا اور پڑھنا لکھنا اور سفر وغیرہ کرنا تمام مشکلوں کی قدر و قیمت ہوتی ہے وَالْحَوَاجَاتُوا قُلُّهَا لَهَا قِيَمَتٌ تمام مشکلوں کی کیا ہوتی ہے قدر و قیمت ہوتی ہے وَالَا كِنَّا بَعَاسُولُهَا عَوَاجَاتِلْحُو قِیمَتٌ قبیرتٌ اور چند دیگر مشکلوں کی جو قدر و قیمت ہے سوائے مشکلے والے کے اور کسی کے ہاں کچھ نہیں ہوتی یعنی لیکن کچھ مشکلوں کی جو ہے بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے وَابَاضَ الْآخرُ لَيْ صَلَهُ قِيمَتٌ legal اور چند دیگر مشکلوں کی جو قدر و قیمت ہے سوائے مشکلے والے کے اور کسی کے پاس نہیں ہوتی اور تدریبات بھی یاد کرنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ